اسلام علیکم مائیوٹی فیملی گروسری وہ والی نہیں جو بنتری لیتے نہیں گھر کا بس تھوڑا بہت سامان لینا تھا تو وہ لینے کے لیے گئے لینے کے لیے تو وہاں پہ آداؤد مارکٹ میں وہاں پہ گوشت وغیرہ اچھا اچھے سے مل جاتا ہے صحیح سا صاف سترا میرا مطلب ہے کہ تو وہ لینے کے لیے گئے تھے وہاں سے تو یہاں پہ راستے میں میں تھوڑا بہت کوٹ کرتی جا رہی تھی شام کا ٹائم گرمی تھوڑی کم ہم ہو گئی ہے انہم دلاللہ تو موسم اتنا اچھا اچھا تھا تھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور یہاں پہ ہیتھ کی شوپنگ کی تھی اور ہیتھ کی تیاری تو بازاروں میں رش یہ وہ بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ رون کے لگی ہوئی تھی بازار میں رش بہت زیادہ تھا داؤد مارکٹ میں بھی رشتہ گاڑی کھڑے کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی اتنا رشتہ وہاں پہ بھی تو کیسے بھی کر کے ہم تو گاڑی کھڑی کر کے گئے اندر تو ماشاء اللہ مینگوی مینگو نظر میں آ رہے تھے تو وہاں سے فروٹ یا کچھ مینگو نہیں لیے تھے ہم نے کیونکہ مینگو ابھی اتنے اچھے نہیں آئے ہوئے جسے آتے ہیں لاسٹ میں یہاں سے تھوڑا بہت ہے سنیکس وغیرہ یہ وہ چیزیں لیتھی باقی گوشت وغیرہ گوشت کی سائیڈ میں گئی لیکن ویڈیو نہیں بنا پائی میں کیونکہ اتنی سمیل تھی بہت زیادہ تو میں جلدی نکل آئی گئی وہاں سے تو یہ مٹر میں رات کوئی صاف کر کے رکھ رہی تھی فوڈ پانڈا سے مانگو آئے تھی میں نے یہ اور یہاں پہ ہو رہی تھی آج بن رہا ہی میرے چکن میں کیمہ مٹر آلو تو اس کی ریسے پی میں نے کبھی بھی اپنے یوٹیوب چینل پہ نہیں دی تو میں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی امیدے گے آپ کو پسند آئے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ لائک کرنا شیئر کرنا آپ بھی ٹرائے کر کے دیکھنا انشاءاللہ بہت مزے کی یمی بنے گی انشاءاللہ تو میں نے یہاں پہ سب سے پہلے ڈال لیا تھا اوئل اوئل کے بعد جیسے ہی اوئل تھوڑا بہت گرموں کا تو اس کے بعد ڈالوں گی گرم مسالے وغیرہ تھوڑے بہت اور اس میں کیمی میں جائیں گے تو ماشاءاللہ اتنا مزے کا یمی بناتا کیمہ آپ بھی ضرور ٹرائے کر کے دیکھ تو آپی ضرور ٹرائے کرنا تو مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ نے میری ریسیپی ٹرائے کی کہ نہیں اور کیسا بنا آپ کا بیف کیمہ میرا تو ماشاءاللہ بہت جمی اور مزے کا بناتا الحن دلالہ اور کافی کم بناتی ہوں میں کیمہ اتنا زیادہ نہیں بناتی کافی کم کافی ٹائم کے بعد میرے آپ چینل پر دیکھ رہے ہوں گے بیف کیمہ چکن کا کیمہ کبھی بنا لیتے ہیں بیف کیمہ کبھی کبھی بار یہاں پہ میں نے پیاس کو تھوڑا بہت فرائے کر کے اس میں لسنہ درک ٹال دیا تھا تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے فرائے ہو جائے اس کا کچھاپن سارا دور ہو جائے تو اس کو فرائے کر کے اچھی طرح سے اس کے بعد اس میں جو جو سپائسز ہوں گے جو جو مسالے وغیرہ ہوئے میں سب ون بائی ون آپ کو دکھاتی جاؤں گی اس میں جائیں گے ابھی تماتر وہ بھی میں نے پیس لیا تھے گرینٹ کر لے تو بھی بہتر ہے اگر اس نے مشین میں جو آئی ہے آج کل نہیں ہوا لی اس میں کر دیں تو بھی صحیح ہے تو ابھی میں نے اس کو ڈکان دے دیا تھا تاکہ یہ اچھی طرح سے مسالہ پک جائے اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے اویل آئی جائے سائیڈیوں میں تاکہ میں اس میں اور بھی سپائسز وغیرہ ایٹ کروں گی جس میں ہوگا لسن جس میں ہوگا ادرب یہ کیا کہتے ہیں سوری گرم مسالہ سوکھا دھنیا لال میرچ الڈی پودر اور نمک خلاد میرچ تھا یہ سارے چیزیں تو یہ میں نے اس میں سب ڈال دی تھی اور اس کو اچھی سے بنائی کروں گی تھوڑا سا اچھیٹا پانی کا بھی لگا گی تاکہ مسالہ جلینا یہ بھی تماتر پیاز مسالہ سارا ایک ساتھ ایک جان ہو جائیں اچھے تھے اچھے سے گل جائے مسالہ بن جائے اچھی طرح سے تو اس کے بعد اس میں جائے گا کیمہ کیمہ میں نے ڈال دیا تھا تو میری ویڈیو وہاں پہ نہیں بن پائی تھی شاید میرا ہاتھ لگیا تو ویڈیو نہیں بنی تھی تو میں نے اس کے بعد اس میں ڈال دیا تھا کیمہ کیمہ ڈال کے اس کے بعد میں اس کو اچھے سے بھونا دس سے پندرہ منٹ میں اس کو بھونا تھا کیمہ کو اچھی سے بنائی کر کے اس کے بعد میں اس میں ڈال دی تھی تہیی دہی کو بھی اس کے ساتھ اچھے سے بھون دیا تھا اور جیسے ڈہی کا پانی یہ سارا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد میں اس کو اس میں ڈالوں گی آلو اور مٹر ابھی اس کی بنائی ہو گی پھر سے تو یہ بھون گیا تھا تو اس کے بعد میں نے ٹھے راہی دیا تھا اس میں اڈال دیا تھا اس میں پھنی مٹر دونوں ساتھ پھر اس کو بھونوں گی اچھی طرح سے بھونتے جاؤ بھونتے جاؤ تو سالن مزے کا بنتا ہے اگر بھونائی صحیح سے نہیں ہوتی تو سالن اتنا مزے کا نہیں بنتا اس میں کوئی بھی سالن ہو ٹکن ہو گوشت ہو سبزی ہو کوئی بھی چیز ہو جب تک بھونائی نہیں ہوتی ٹھیک سے تو سالن ہوگی رہا کچھ بھی صحیح نہیں بنتا تو اس میں میں نے ڈالی تھی آخر میں یہ ہری میرچ دو جس کو سپائسی زیادہ اچھا لگتا ہے تو وہ نکال کے کھائے گا اگر جس کو نہیں اچھا لگتا تو وہ سمپل کیونکہ مسالے وغیرہ ہم کمی کھاتے ہیں گرمیوں میں تو زیادہ تک کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو مسالے وغیرہ کھاؤ تو مادے کی تکلیف تو ہر کسی کو ہے آج کھان تو اس وجہ سے ہم مسالے کمی کھاتے ہیں مگر میرا علو کیمہ مطر بہت ماشاءاللہ یہ می بنا تھا بہت زیادہ ٹیسٹی انشاءاللہ آپ بھی ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بھی پسند آئے گا اچھا لگے گا انشاءاللہ تو کمیٹ بوکس میں ضرور یاد کرنا میسج کرنا تو یہاں پہ میرا کیمہ ہو گیا تھا ریڈی تو اس کو چاول کے ساتھ کھاؤ گے تب بھی اچھا لگے گا نان کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کو اچھا لگتا ہے انجوئے کرو میں نے اس کے اوپر رائتہ ڈالا تھا ایک نان لیا تھا تو میں نے تو انجوئے کر کے کھایا الحمدللہ ماشاءاللہ بہت یمی اور ٹیسٹی بنا تھا یہ تھا میرا آج کھا لوگ انشاءاللہ ملیں گے پھر نیو لوگ کے ساتھ لافظ